میں شازیہ نزارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شازیہ نزار اوفیشیل تو آج میں بات کروں گی اندر وشواس اور آستہ کے بیچ کا فرق دونوں میں فرق کیا ہے تو آپ کو بتا دوں آستہ وہ جو ہم اپنے اوپر والے کو آپ اسے جس چکل میں مانتے ہیں اس کو مار لیجے یعنی کہ ہم اپنے بھگوان یا اپنے اللہ یا اپنے گوڈ کو جس انداز میں مانتے ہیں ڈائیڈیکٹ ہم اس سے مانگیں اور یہ امید رکھیں یعنی کہ یہ اپنے اندر یقین رکھیں آستہ جس لوگوں دیں یہ رکھیں کہ وہ جو ہمارا اوپر جو رب ہے نا جو ہمارا گوڈ ہے یا بھگوان ہے جو بھی ہے وہ ہماری اس مراد کو یا ہماری منو کاملہ کو یا ہماری مشکل تکلیف کو صرف وہ ہی دور کرے گا that is called آستہ لیکن وہیں اگر ہم کسی بابا کے پاس یا کسی ذریعے سے بھگوان سے نہ مانگ کر اوپر والے سے نہ مانگ کر کسی کو ذریعہ بناتے ہیں that is called اندوشواس یعنی کہ سیدھا سیدھی بول لو کہ اپنی تکلیف اپنی تمناوں کو اپنی آرزوں کو اپنے اوپر والے سے نہ بول کر ہم کسی جو ہے انسان یا بابا کو یا جو ہے کیا بولوں مولوی صاحب وغیرہ کو جو ہے ذریعہ بنا لوں تو یہ ہو جاتا ہے اندوشواس یعنی کہ ہم اللہ پر جو ہے جو اوپر والے پر بھروسہ نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک ذریعہ بنانا پڑ رہا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ مرادیں پوری ہو جاتی ہیں جو آپ بابا کے ذریعہ یا بولوی کے ذریعہ چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو جائے تو وہ آپ کی جو مراد ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے ہمارے اندوشواس کو بڑھاوا ملتا ہے کہ ارے بابا نے جو ہے میری مراد پوری کر دی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اور صرف آپ کی حاجت آپ کی ضرورت اور آپ کی منوکامنا کوئی پوری کر سکتا ہے تو وہ ہے صرف اس کے علاوہ کسی بھی انسان میں یہ کوئی طاقت نہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں نیوز کی طرف ابھی جو ہے بھاگیشور دھام بابا بڑے چھائے ہوئے چاروں طرف اندوشواس کا چاروں طرف چھائے ہوئے یہاں تک کہ گوڈی میڈیا تو لٹھ سمجھ دیا نا لٹھ کیونکہ ایک میرے خیال سے تو ایک موٹی رقم پہنچ چکی ہے گوڈی میڈیا میں کہ بھائی میرے خلاف یہ پروپاگینڈا جو چل چکا ہے تو میری ایمیج کو صاف کروں تو بس پوری گوڈی میڈیا جو ہے اس چکر میں لگ چکی ہے اور لگی پڑی ہے آپ چینل میں دیکھ لے سکتے ہیں پھر میں تھوڑا تھوڑا دکھا دوں گی نمونے اس گوڈی میڈیا کی مائنڈ ریڈنگ جو یہ بابا بھاگیشور دھام بابا جو ہے وہ کر رہی ہیں مائنڈ ریڈنگ یعنی کہ یہ ایک طرح کا جو ہے سائنس ہے بیجیان آپ بول سکتے ہیں آپ نے جو ہے وہ ٹیلنٹ انڈیاز گوڈ ٹیلنٹ میں دیکھا ہوگا کہ کارڈ ریڈر کے طور پر ایک ہوتے ہیں کوئی بہت سارے خیل ہوتے ہیں جو وہاں پر جو ہے آرڈینس سے اٹھا کر کچھ پوچھتے ہیں بتا دیتے ہیں اس طرح کے مائنڈ ریڈنگ گیم جو ہے بہت سارے انڈیا گوڈ چیلنج وغیرہ شو میں آئے تھے تو میرا بولنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ مائنڈ ریڈر ہیں جو ترکیب کر کے یعنی کہ جو آپ کو پڑھ کر آپ کے دماغ کو پڑھ کر ٹرک سے اور جو ہے اپنے تعلیم کے ذریعہ آپ کے اندر کیا چل رہا وہ آپ سے بات کرتے ہوئے وہ نکال لیتے ہیں اور اس کے بات پھر وہ بات میں یہ بھی واضح طور پر بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے معلوم کر لیا یہ تو آپ کے من کی بات تھی تو یہ ایک طریقے کا مائنڈ ریڈنگ ہو گیا لیکن دوسرے طریقے کا مائنڈ ریڈنگ جو یہ بابا کر رہے ہیں اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں مائنڈ ریڈنگ ایک سائنس ایک ویجیان اپنے اسی شکتی کا استعمال کر رہے ہیں جو ہے اپنے بھکتوں سے وہ بات کرتے ہو چیکھنا بھکتوں سے بات کرتے ہیں ان کی مائنڈ ریڈنگ کر رہے ہیں اور اس کو انہوں نے جو ہے بھگوان سے اور آستہ سے اس طرح سے جوڑ جال کر جو ہے اس کو جو ہے ایک دھرم کے پرتی مطلب ایک دھارمک شکل دے دیا ہے تو یہ ہوئی دوسری طرح کی مائنڈ ریڈنگ لیکن لوگ زیادہ کس پہ بھروسہ کریں گے لوگ زیادہ بھروسہ کریں گے ان جیسے چولا پہنے ہوئے باباوں پر ان جیسے چولا پہنے ہوئے مولویوں پر کیا بولوں کہ لوگوں کی جو ہے دماغ بلکل ہی برست ہو چکی ہے بلکل خراب ہو چکی ہے لوگ اپنے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت کو بلکل ختم کر چکے اور دوسری بات اپنے اوپر والے کا جو بھروسہ اور وشواس ہے نا کہ نہیں وہ ہی صرف ہماری جو ہے مرادے پوری کر سکتا ہے مشکلات حل کر سکتا ہے اس چیز کو لوگ بھول چکے ہیں جس کی وجہ سے ان جیسے بابا اور مولیوں کو جو ہے نا اتنی جو ہے سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت میں یہ آپ سب جانتے ہیں مجھے کیوں فساد ہے بھولوا کر چلیے آگے بڑھتے ہیں دھنے دن شاستری بابا جی کے بارے میں میں کیا ہی بولوں آپ لوگ سب ہی واقف ہیں جو اب تک ہو چکا ہے میں ایک شورٹ بتا دیتی ہوں کہ ان کو کسی نے چیلنج کر دیا کہ آپ کے پاس جو دیویت شکتی ہے اس کو بتائیے چیلنج کے طور پر اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو تیس لاکھ روپیہ اس طرح سے ملیں گے تیس لاکھ روپیہ تو کم نہیں ہوتی اور جبکہ آپ میں دیویت شکتی ہے اور آپ اس چیز کا جو ہے وہ دعوی کرتے ہیں تو پھر آپ کو دکھانے میں کوئی درکت نہیں تھی لیکن کیا ہوا کہ وہ یہ خبر اٹھی کہ بابا جو ہے وہ باب کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے پروف نہیں کر پایا اور اس کے بعد دو تین دن کے بعد وہ ہی ایک پتھرکار ان کے پاس جاتا ہے اس کے بعد آپ ویڈیو دیکھ دیجئے سارا ماجہ سمجھا جائے گا ویڈیو دیکھیں ڈیڈی کا نام ابھیسی ہے ڈی گروہ ڈی آج کے بعد اب ان میں بسلاسی کہنا پند کر دینا پرنا ننگا کر دیا جائے گا سارے جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا تھا اس پتھرکار کے بارے میں کیونکہ اس کی ساری جو ہیں چیزیں جو دیریندران جو شاستری جی نے بتایا وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا میں کی تو کیا کہنے بابا جی کہ بابا جی سوشل میڈیا میں ہم جیسے لوگوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ جو ہیں وہ زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں ان کے چاروں طرف جو لوگ رہتے ہیں یا ان کے سمیلین میں جو آ رہے ہیں ہر ایک چیز ان کے بارے میں خبر رکھتے ہیں اور مائن بلوئنگ ہے آپ کی مموری ماشاءاللہ ٹھیک تو جو ہے ان کا جھوٹ تو کھل گیا کیونکہ وہ ساری چیزیں جو دیریندرانال بابا جو ہے اس وقت جو ہے پورے محفل میں اس طرح سے چلا کر بلا رہے تھے اور بتا رہے پترکار کو اگر یہ پترکار نہ اسے وقت بول دیتا کہ نہیں بابا یہ سب چیزیں سہی نہیں ہیں تو دیریندرانال جی کا جو ہے وہ شاستری جی کا پول کھل جاتا وہ پلٹ کر بولتا ارے تم نے تو فیس بک میں یہ سب اپریٹ کیا ہے لیکن یہ جو تھے پترکار چاٹ گئے چاٹ ہی گئے ہوں گے تب ہی انہوں نے بابا جی کی جائے بابا جی کی جائے کا نارا لگا دیا اور وہیں پر ہو گیا سب کا خلاس ٹھیک تو بابا جی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اپنے بھکتوں کے بارے میں جو ان کے دربار میں سوالی آتے ہیں ان کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں اور پھر جو ہے اسی نولیج کا استعمال کرتے ہیں اپنے دربار میں اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے سمجھ گئے نا ویسے آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا چمککار کونسا ہے آپ بتائیں آپ کے ہاتھ میں جو فون آپ لے کر بیٹھے ہوئے آج کے دور کا سب سے بڑا چمکاری بابا اگر کوئی ہے تو وہ ہے آپ کے ہاتھ میں جو پکڑے ہوئے ہیں آپ موبائل فون وہ اس موبائل میں آپ دنیا بھر کی کسی بھی کونے کی خبر پل بھر میں دیکھ سکتے ہیں اور موبائل کے اندر جو گوگل بابا بیٹھا ہے یہ تو مطلب تمام باباؤں آپ کو ماں گوگل بابا جو بیٹھے ہیں ان سے آپ کچھ بھی سوال کر لیجئے ہر سوال کا جواب آپ سے بڑے گا تو آپ بتائیے اس کو کیا اندیو شواس کا نام دیتے ہیں یا پھر یہ بہت بڑے یعنی بابا ہو گئے ماننے گے آپ نہیں کیونکہ یہ بتا دیتے ہیں اپنا sources یہ کہاں سے جو ہے وہ نیوز کلیک کر رہے ہیں لیکن بابا جی وہ کہاں سے نیوز کلیک کر رہے ہیں کہاں سے جو وہ knowledge gain وہ نہیں بتا دی فرقیے اب آپ مجھے ہی لے لیجئے میں آپ کو کہا کہا کی خبریں نہیں سنا دیتی ہوں کئی لوگ تو مجھے کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اتنی ساری نیوز ملتی کہاں سے لیکن جب میں نیوز بناتی ہوں کوئی خبر آپ کو دیتی ہوں تو اس کے sources کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے سکرین پر لگایا ہے یہ یہاں سے آیا یہ اس نے بولا میں نیوز کے سارے sources آپ کو بتا دیتی ہوں تو اگر میں نہ بتاؤں تو کیا آپ مجھے مانیں گے مانیں گے نہیں مانیں گے ظاہر سی بات ہے نہیں مانیں گے اس لیے کہ میں اس طرح کا بھگوہ چولا پہن کر رہی بیٹھی ہوں اور میں آپ کو sources بتاتے رہی ہوں کہ میں نے یہ خبر یہاں سے نکالا میں آپ کو sources بتا رہی ہوں لیکن بابا جی sources نہیں بتاتے کہ انہوں نے یہ خبر جو نکالی وہ کہاں سے نکالی میں میرے خیال سے میں نے آپ کو clear کر دیا تو شاستری جی جو ہے اپنا چمکار دکھانے کے لیے دو طریقے کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلا طریقہ آپ کو بتا دیا sources ہے نا اور دوسرا طریقہ ہے mind reading یعنی کسی سے بات کر کے اس کے mind کو اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ پڑھ لینا تو بابا جی یہ دو طریق اپناتے ہیں تو شاستری جی کا جتنا بھی جو یہ چمکار ہے نا یہ mind reading والے science یعنی کہ وجہان پر ہی آدھارت ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے یہ part 1 ویڈیو اس کے بعد میں لاؤں گی تھوڑا 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 ٹھیک ہے نا تو یہ part 1 ویڈیو ہے امید کرتی ہوں کہ میں اس mind reading کو آپ کو سمجھا پائی جس کو آپ لوگ چمکار کا نام دیتے ہیں چاہے وہ بابا ہوں یا مولوی ہوں میں نے آپ کو مولوی کیلئے ایک فوٹو ویڈیو دکھائی ہے تو جو ہے نا یہ پکشپات والا الزام بیلکل نہیں یہ سر ڈرامے بازی یہاں نہیں چلنے والی شازن اوفیشیل میں ٹھیک تو بس ویڈیو یہیں ختم کر رہی ہوں جائن اللہ حافظ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے